السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ و خیر خوشیاں ڈبل ہو جائیں گی یہ ایک ایسا عمل ہے آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو کئی نہ کسی نہ کسی وجہ سے جسم میں کئی نہ کئی سر سے لے کر پاؤں تا کئی نہ کئی کسی کو درد ہوتا ہے کسی کی جہے وہ رگیں کھج جاتی ہیں کسی کا جہے وہ سر میں درد ہوتا ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے کسی کے جہے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرقہ پیٹ میں کئی بھی درد ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی گرنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے حضرت کا بتایا ہوا جو عمل تھا وہ میں نے خود اپنے اوپر آزمایا جسم کے درد پہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے تو جب میں نے یہ کیا یقین جانے میں نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ ہٹایا درد اسی وقت غائب ہو گیا اور یقین جانے اللہ کے کلام کا یہ معجزہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی یہ ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا اور یہ یاد رکھیں اس شرط کے ساتھ میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ کسی ایک شخص تک یہ عمل ضرور امانت کے طور پر پہنچائی گا ٹھیک ہے تو میں اس عمل کی اجازت بھی دوں گا انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا آج میں لکھ کر نہیں بتانے والا اس عمل کو بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس عمل کو پورے طریقے سے ذرا دیکھئے گا سمجھئے گا اور پھر اس کو کیجئے گا اچھا کرنا کیا ہے آپ نے سورتالعالیٰ بہت سے لوگوں کو میں نے سورتالعالیٰ کے دوسرے وضائف بتائیں وہ سمجھ رہے ہیں سورتالعالیٰ کے یہ دیکھ لیں سکرین پر یہ ہے سورتالعالیٰ یہ آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ باوضو ہو کر دیکھ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جو حافظیں ہیں یا اگر اس کو زبانی یاد کر لیں کیونکہ ساری زندگی عمل کام آنے والا ہے تو اس کو زبانی یاد کر لیں تو آپ کے لئے بیسٹ ہے تو برحال یہ کہ جن کو زبانی یاد ہو وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں جسم کا کہیں بھی درد ہو اب میں اپنا پہلے اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں رات کو ہوا یہ کہ آدھی رات کو میری کونی میں درد ہونا شروع ہوا اب کونی میں جب درد ہونا شروع شروع ہوا تو پھر یہ کہ نین نین کے اندر جائے نا میرے مجھے اپنے حضرت کا یہ وہ عمل یاد تھا میں نے نین نین کے اندر ہی اپنے حضرت کا وہ عمل کیا کونی میں میں نے یوں ہاتھ رکھا اور جیسے ہی میں نے کونی سے اپنا ہاتھ ہٹایا یقین جانے بخدا درد اسی وقت ختم ہو گیا تو کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جسم میں کہیں درد ہو مساء کے طور پر میں بھی یہ ہاتھ دکھا رہا ہوں اب ہاتھ پر مساء کے طور پر درد ہو رہا آپ کے بڑے شدید آپ نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر صورت العالیٰ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پوری پڑھنی ہے جب ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے صورت العالیٰ پوری پڑھ لی اس کے بعد آپ نے ہاتھ ہٹا لینا ہے اور ایک دفعہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ یوں پھیر بھی لینا ہے بس یہ ایک دفعہ میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر درد شدید ہے یا ٹھیک ہے تو آپ کم سے کم بطور احتیاط اس کو دو سے تین مرتبہ یا چار مرتبہ یہ عمل وقفے وقفے کے ساتھ دھورا لیجئے گا یہ میرے حضرت نے فرمایا لیکن میں اپنا جو اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ایک ہی تفعہ میں میں نے ہاتھ ہٹایا اور درد غائب بس یہ اتنا سا آپ نے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ مثال کے طور پر کمر پر درد ہے بعض وقات کسی ایسی جگہ پر درد ہوتا ہے پیچھے کی طرف کے ہاتھ نہیں جاتا تو آپ یہ عمل کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں کہ بھئی اس کو کہہ دیں کہ یہ میرے پر کمر پر ہاتھ رکھ دو یہ صورت العالیٰ پڑھو اور پھر اس طرح سے عمل کر لو ٹھیک ہے اور جسم پہ ہاتھ پھر والو ایسا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے بس یقین جانے یہ نسخے کیمی آپ کو بتا دیا ہے اللہ کے کلام کا معجزہ ہے اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن صرف راہِ ادایت ہی نہیں ہے بلکہ یہ شفا کا بھی کام کرتی ہے لہٰذا آپ اپنے جسموں کا اپنی بیماریوں کا اس قرآن سے علاج کر سکتے ہیں یقین جانے جو جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کا معجزہ دیکھ کر آپ لوگوں کی بھی خوشی کی انتہانے رہے گی جیسے میری خوشی کی انتہانے رہی تھی تو امید کرتا ہوں آج کا ملاپنوں کو پسند آیا ہوگا پسند آتا ہے تو دل سے ضرور لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں تاکہ بھرپور جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت اسی طرح جاری اور ساری رکھنے کا موقع مل سکے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں گھڑھیر سارا خیال لگئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ